آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہر بلائیو نیوٹریشن ایک نیو پروڈکٹ لانچ کیا ہے ریسنٹلی جس کا نام ہے میل فیکٹر پلس تو اس کی میں آپ کو کمپلیٹ چانکاری دوں گا اس کے انگریئنس کیا ہے اور اس میں جو انگریئنس ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں کون لوگ اس کو جوز کر سکتے ہیں کیسے جوز کرنا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں دوں گا کمپلیٹ چانکاری تو سب سے پہلے آپ کا بہو بہو تھینکیو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے میرے ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سبسکرائب میرا چینل اور پریس آن بیل بٹن تاکہ جب میں ویڈیو ایکسرسائز کے رگارنگ دائیٹ کے رگارنگ کسی بھی پروڈکٹ کے رگارنگ ویڈیو میں ڈالوں گا تو آپ کو نوٹیپیشن کلا جائے گی تو آپ وہ ویڈیو میں اس نہیں کروگے دوستو ہرپا لائف نیوٹریشن نے ریسینٹلی جو پروڈکٹ لانچ کیا ہے اس کا نام ہے میل فیکٹر پلس یہ جو پروڈکٹ ہے وہ مردوں کے لیے ہے میلز کے لیے ہے فیملز کے لیے نہیں ہے تو اگر آپ جانکاری لینے چاہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یسٹ فور انفرمیشن تو بہت سارے میسیج آ رہے تھے کہ اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے اس کے انگریڈنس کیا ہے کیونکہ اس کے انگریڈنس کے ساتھ ہی ہم اس کے وینیفیٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے کیا وینیفیٹس ہوتے ہیں تو اس کی جو نیوٹریشن انفرمیشن ہے اس کی جو ون ٹیبلیٹ ہے وہ 2.6 کیلوریز ہے مطلب کیلوریز اس میں بہت تھی کم ہے کوئی کیلوریز نہیں ہے نارمل ٹیبلیٹ کی طرح ہے اس میں پروٹین 0.03 ہے پروٹین کی ویلیو نام آتر ہے کاربوہائیڈریٹس بھی نام آتر ہے شگر اس میں 0 ہے ڈائٹری فائبر 0.38 گرامز ہے اس میں مین جو چیزیں ہیں وہ ہے فینو گریک ایکسٹریکٹ جانی کہ میتھی کے جو دانے ہوتے ہیں ہر گر میں میتھی جوز ہوتی ہے جو کڑی ہوتی ہے اس میں بھی میتھی جوز ہوتی ہے بہت ساری دال سبجیوں میں میتھی جوز ہوتی ہے تو اس کے جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں وہ تط ہوتے ہیں اس میں ڈالے گئے ہیں تو اس میں سیکنڈ نمبر پہ جو انڈیرنٹ ہے وہ ہے پائن بارک ایکسٹریکٹ جو ایسا ایک پیڑ ہوتا ہے اپنے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا اس میں پائن جیسے لکڑی کے گچھے سے لگے ہوتے ہیں اس کے جو ایکسٹریکٹ ڈالے گا ہے اس میں اس میں 3 نمبر پہ جو انڈیرنٹ ہے وہ ہے ال سیٹرولائن ال سیٹرولائن بھی بہت سارے جو ہیلتھ کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں ویٹ لاؤس کے لیے بہت سارے ایسے سپلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں ال سیٹرولائن ڈالا جاتا ہے دوستو آج کل لوگوں کی سٹریس اتنی بڑ گئی ہے کام کاج کا بوجھ اتنا رہتا ہے ٹینشنز رہتی ہیں اچھی ڈائیٹ نہیں لے پاتے لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے اس بجے سے بہت ساری فیجیکل سیکشوال اور مینٹل پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے تو ان سب پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے جو میل فیکٹر جو پروڈکٹ ہے بہت ہی ایک اچھا پروڈکٹ ہر بلائف نیوٹریشن نے لانچ کیا ہے تو بہت ساری میں نے ویڈیوز دیکھی اس میں صرف سیکشوال جو ہیلٹ ہے اس پر ہی فوکس کیا گیا ہے اس کے یہی بینیفیٹس نہیں ہوتے اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں جو فینو گریک ایکسٹریکٹ ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں تیسٹو سٹرون لیول ان میں تو جو تیسٹو سٹرون ہے وہ ہارمونز ہے میل کا ہارمون ہوتا ہے اس کے بہت سارے باڈلی فنکشنز ہوتے ہیں مطلب شیکشوال ہارمون نہیں ہے اس کے اور بہت سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں اگر تیسٹو سٹرون کی باڈی میں کمی ہوتی ہے ایج سے پہلے ہی کمی ہونے لگتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے سکن لوز ہونے لگتی ہے مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہیئر لاؤس ہونے لگتا ہے انجوریا پڑھنے لگتی ہے کونفیڈنس کم ہو جاتا ہے میکنس رہتی ہے کسی بھی کام میں دلنے لگتا ہے بندے کو نیند بہت زیادہ آتی ہے مٹاپا بڑھنے لگتا ہے تو اور بہت سارے ایس کے سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں اگر تیسٹو سٹرون لیول باڑی میں کم ہو جائے تو جو فنوگریک ایکسٹریک ہے وہ تیسٹو سٹرون لیول کو اپ کرنے میں ہلپ کرتا ہے تو نمبر دو اس کا جو بینیفیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے تو وہ کنٹرول دائیبٹیز اینڈ بلڈ شوگر لیبل جو بلڈ میں شوگر کا لیبل ہوتا ہے جو دائیبٹیز کی پرولم ہو تو اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہلپ کر سکتا ہے کوئی میڈیسنل پروپرٹی نہیں ہے جس نیوٹر آسوٹیکل پروپرٹی ہے تو جو بیڈ کلیسٹرول ہوتی ہے اس کو بھی کم کرنے میں ہلپ کر سکتا ہے نمبر تھری جو فنوگری ایک سٹیک کے بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ ہے اپٹیٹ کنٹرول اگر بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے ویٹ لاؤس کے جو پڑکٹ ہوتے ہیں جب پھر اس کے جو رو میتھی ہوتی ہے وہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی لوگ جوز کرتے ہیں نمبر فور جو اس کا بینیفیٹ ہے وہ لوگ دا کلیسٹرول لیبل جو جو ڈری گلیسٹرول ہوتا ہے ڈری گلیسٹرول اگر بڑھ جاتے ہیں تو جو بلڈ بیسلز ہوتی ہیں ہوتی ہیں جو جمع ہونے کے کاران بلڈ فلو ٹوڈ وڈی وہ کم ہو جاتا ہے اس کے کاران بہت ساری بیماریاں دل کی لگ جاتی ہے تو میٹھی دانا ایک ستیکٹ کی ایک نیوٹر اسوٹیکل پرپرٹی ہے بینیفیٹ ہے کہ جو بیٹ کلیسٹرول کو کم کرنے میں ہلپ کرتا ہے ٹرائی گلس رائٹ کو بھی کم کرنے میں جس کے ساتھ بہت ساری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے نمبر فائیو جو اس کا وینیفٹ ہے جو انٹی ایل فرامیٹری ہے مطلب کہ جو سوج کو کم کرتا ہے سوج چاہے انٹرنل ہو جا پھر آؤٹر ہو جو انفلمیشن کو کم کرنے میں ہلپ کر سکتا ہے جو فلاور سی ہو جاتی ہے جا پھر اندر کوئی ایسا گاو ہو جاتا ہے جس سے انفلم ہو جاتی ہے میل فیکٹر پڑکٹ کا جو نیکسٹ انڈرینٹ ہے وہ ہے پائین بارک ایکسٹریکٹ جو پہلے میں نے بتایا جو پائین کے پیڑ ہوتے ہیں بہاڑوں میں ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ پائین ایپل جیسے لکڑی کے گچھے سے لگے ہوتے ہیں وہ پائین ایپل نہیں ہوتا تو اس کے جو ایکسٹریکٹ ہے وہ میل فیکٹر میں ڈالے گیا ہے تو اس کے بہت سارے وینیفٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں جو کہ جہریلو تطور سے لڑنے میں ہماری بارک کی جیسے ہیلپ کرتا ہے اس کا جو سیکنڈ بینیفٹ ہے وہ ہے میل اریکٹائیل ڈسفنکشن کو جیسے ٹھیک کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے کئی لوگوں کو اتنی بیکنس ہو جاتی ہے تیسٹر سٹرون لبل اتنا کم ہو جاتا ہے بارک میں تو ان کی جو میل پاور ہوتی ہے وہ کوٹلی بہت ہی کم ہو جاتی ہے جس کے کارے اس کا جو فنکشنز ہوتے ہیں بوڑی کے اچھے سے کام نہیں کرتے اس کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے اس کا جو نمبر سری بینیفٹ ہے وہ دل کے جو فنکشنی ہوتی ہے ہارٹ کی پوپر سرکولیشن بلڈ کی جو دل کی دھڑکن ہے پوپلی ہو رہی ہے پوری بوڑی کی اور اگر بلڈ کی سرکولیشن ہوگی تو نیٹرینٹس ہوتے ہیں بلڈ میں ہی جاتے ہیں ہر ایک آرگن اور سیلز تک کر انگریڈینٹس ہوتے ہیں نیٹریشن ہوتی ہے اس کو پہچانے کے لیے جو دل ہوتا ہے اس کو اچھے سے کام کرنا پڑتا ہے تو جو پائن بارک ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں دل کی فنکشننگ کے لیے بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اس کی بھی جو نیکسٹ اس کا بینیفٹ ہے جو انٹی انفرمیٹ ہوتی ہوتا ہے سوچ کو کم کرنے میں بھی یہ ہلپ کرتا ہے اس کا جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے نمبر تھری پہ وہ ایلسٹو لائن ہے تو بہت سارے میں نے ہیلتھ پروڈکٹ سے دیکھا ہے اسپیشلی ویٹ لاؤس کے لیے جہاں پھر جو پی برک کورس ہوتے ہیں ایکسرسائز جزیم کرنے سے پہلے جو لوگ پیتے ہیں تو اس میں جو ایلسٹو لائن نام کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی ایک امینو ایسٹرز ہوتا ہے تو اس کا جو مین فنکشن ہوتا ہے جو بلڈ بیسل کو وائٹن کرتا ہے جو نارے ہوتی ہیں ہماری بوڑی کے جو چوڑا کرتا ہے اگر ہماری نارے اچھے سے مطلب وائٹ ہوگی تو اس میں بلڈ سرکولیشن پوپرلی ساری بوڑی کے اور جائے گا اور نیوٹریشن پوپر جائے گی جو نائٹرک اوکسائیڈ پروڈکشن میں بھی حلپ کرتا ہے نائٹرک اوکسائیڈ ہماری بوڑی میں پمپنگ کرتا ہے ہمیں تکنے نہیں دیتا ہے انرجی پروائیڈ کرتا ہے تو یہ بھی ایک مین اس کا بینفیٹ ہے تو جیسے میں نے بہت ساری ویڈیوز دے سی جسٹ سیکشل ہیلپ پر بھی جے فوکس کیا گیا انہوں نے لیکن اس کے بینفیٹ بہت ہے اس کو کوئی بھی میل لے سکتا ہے جس کی ایس ٹوانٹی فائب کے اوپر ہے ایج منسلز آنڈا بوٹل آف دس پرڈکٹ کوئی بھی انسان مطلب کوئی بھی میل اس کو لے سکتا ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے جسٹ نارملی جو بوڑی بنانا چاہتے ہیں اپنا ویڈ گین کرنا چاہتے ہیں جب ویڈ لاؤز کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلز کی پامپنگ انکریز کرنا چاہتے ہیں جن کو ویکنس ہے جنرل ویکنس ہے جن کو سرس رہتی ہے کوئی بھی لڑکا جو ٹوانٹی فائب کی اے سے اوپر ہے اس پرڈکٹ کو لے سکتا ہے جسٹ یہ پرڈکٹ سیکشل ہیلتھ کے لیے نہیں ہے اس کے اور بھی بہت سارے وینیفیٹس ہیں جو ہماری جو اکھلیٹک پرفارمنس ہوتی جیسے ہم جن برکور کرتے ہیں اس میں ہمیں ویکنس جلدی آجاتی ہے ہم تھک جاتے ہیں زیادہ ویڈ لیفٹی نہیں کر پاتے تو اس کے لیے بھی آپ کو جی بینیفیشل ہے تو دوستو یہ جو پرڈکٹ ہے بہت ہی بینیفیشل ہے اوبرال میل ہالتھ کے لیے اس میں شکشل سفنکھن ہو گیا ہے فیجیکل سرینٹھ ہو گئی سٹریس سرابل کو منٹین کرنا ہو گیا ہیر سکن کے لیے ویٹ لاؤز کے لیے جو مسلز گین کے لیے ویکنس کو دور کرنے کے لیے سبھی ایسی جو پرابلمز ہوتی ہے اس کے لیے یہ نیوٹراسوٹیکل کا کام کرتا ہے یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے نیوٹراسوٹیکلز دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو فورد میں سے ہمیں میڈیسنل پروپرٹی پروائیڈ کرتے ہیں اسے نیوٹراسوٹیکلز کہتے ہیں نہ وہ سپلیمنٹس ہوتے ہیں نہ وہ میڈیسنز ہوتی ہیں تو بہتی ایک دیسی چیز ہے جی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈائیٹ و اچھی کرنے پڑے گی تا جا کر آپ کو بہت سارے بینیفیٹس اس کے ہونے والے ہیں اس کی ایک بوٹل ہے وہ سکسٹری ٹیبلٹس کی ہے تو اس کا جو پرائیس ہے اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے تو ٹو ٹیبلٹس آپ نے دن میں لینی ہے تو اگر آپ جمبر کا اٹھ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ دو ٹیبلٹس لے سکتے ہیں ویڈی وارٹر جا آپ نورملی جوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لنچ میں اور دنر میں ایک ایک ٹیبلٹس لے سکتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہوں گے تو ہوپ دوستو جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کویسچن ہے اس پرڈکٹ کے اوپر آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جو اوریجنل پرڈکٹ خریدنے ہیں اپنی آئی ڈی بنا کر خریدیں جا آپ پھر ایسوسیٹ سے خریدیں جو ہرپر لائف کے اوٹھینٹک ایسوسیٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ نے آئی ڈی کے رگارڈنگ کوئی جانکاری لینی ہے تب بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے آپ کو جانکاری پروائیڈ کرے گی تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پھر سبسکرائب میرا چینل اور پریس آن ویل بٹن تھانکس فور واشنگ